ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر خود اپنی چنوہ گری کا جو انقلاب ہے اور جس جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اور جس نے اس کی قدر کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا جو کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث شریف موجود کتاب العلم کے اندر بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے آنے اور جو کچھ آپ لے کے آئے اس کا خود ذکر فرماتے ہیں آپ کی جنوہ گری آمد کا تذکرہ خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا سَلُمَا بَعَسَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْمِ كَمَا سَلِلْغَيْسِ الْقَسِي یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے مَا سَلُمَا بَعَسَنِلِي مُجھے میرے اللہ نے جو کچھ دے کے دنیا میں بھیجا اس کی مثال بارش جیسی ہے تو یہ خود سرکار فرما رہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو کیا لے کے آیا ہوں کسی کا آنا محض خود اس کا آنا ہے اور کسی کا آنا کائنات میں ہدایت کا آنا ہے رحمت کا آنا ہے سعادت کا آنا ہے تو سرکار کی یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے جو درجنوں کتابوں میں ہزار ہاں ابواب میں موجود ہے مَا سَلُمَا یعنی اس کی مثال دے کر سرکار سمجھا رہے ہیں کائنات کو کہ جو کچھ میں لے کے آیا جس کے ساتھ مجھے میرے اللہ نے بھیجا آگے پھر دو چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا کیا لے کے آیا اس کو کہتے ہیں مِن بیانیاں اس کیا کا بیان کیا ہے مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْم آتے وقت جو ہدایت میں لے کے آیا اور آتے وقت جو علم میں لے کے آیا اس کی مثال سرکار فرماتے ہیں میں سمجھانے لگا ہوں کہ وہ ہدایت کتنی ہے جو میرے آنے سے آئی اور وہ علم کتنا ہے جو میرے آنے سے کائنات کو ملا اس واسطے مِلادِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی کہنے کو تو ایک گھڑی ہے مگر اس کا نور کئی صدیوں سے بھی زیادہ ہے اس میں آنے والی ہدایت کئی صدیوں سے زیادہ اس ایک گھڑی کی کئی صدیوں پہ حکومت ہے سرکار فرماتے ہیں جو میں لے کے آیا ہدایت اور علم اس کی مثال ظاہری طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں غیر محسوس کو بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے اب ہمارے سامنے آج ہی نہیں اس وقت بھی جو انسان تھے کائنات میں اتنا سارے کو پتا تھا زمین پر بارش برستی ہے اور اس بارش سے پھر زمین میں کیا تبدیلی آتی ہے اور بارش کی کسرت کتنی ہوتی ہے کہ کوئی کترے گننا چاہے تو گن نہیں سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحور میں یہ مثال دی فرمایا میرے اللہ نے مجھے بھیجتے وقت جو ہدایت دے کر بھیجا اور جو علم دے کر بھیجا کماسا للغیس اس کی مثال سمجھنے کے لیے بارش کو سامنے رکھو اب ایک ہوتا ہے کترہ ایک ہے بارش تو جب بھی کسی چیز کی کسرت کو بیان کرنا ہو تو کہنے والا کہتا ہے یہ اس کی مثال کترہ نہیں اس کی مثال تو بارش ہے تو بارش میں خود ایک کسرت پائی جاتی ہے لیکن یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بارش کے ساتھ اس کی ایک صفت بیان کی وہ کیا ہے کہ ایک بارش وہ ہے جو برستی ہے رم جم ہوتی ہے کترے تو اس کے بھی نہیں گنے جاتے لیکن اس سے پیاس نہیں بجھتی اور ایک وہ ہے کہ الکسی جو برستی ہے تو جل تھل ہو جاتی ہے اتنی موصلہ دھار برستی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کائنات کے اندر جلوہ گری کا جو فیضان ہے اسے کا اسے کترہ نہ سمجھو یہ تو بارش ہے اور بارش بھی کونسی جو موصلہ دھار برستی ہو کماسالل غیسل کسیر اب جو موصلہ دھار برستی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ موصلہ دھار برستی ہے کہ لاہور میں ہو گئی ہے گجرات میں نہیں ہوئی یا پنجاب میں ہو گئی ہے سندھ میں نہیں ہوئی یا پاکستان میں ہو گئی ہے ایران میں نہیں ہوئی اور ایک وہ ہے جو پورے جہان میں ہو جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنے سے جو علم کی برسات ہوئی اور میرے آنے سے جو ہدایت کی بارش ہوئی اسحابہ اردہ اس نے کائنات کی کوئی ایک انچ جگہ بھی خوشک نہیں رہنے دی اب کائنات میں کس کی ولادت ایسی ولادت ہے کہ جس سے اتنا فیض کائنات میں ملا یہ انفرادیت ہے ولاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی قصے کہانی میں نہیں قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری شریف اس میں خود زبانِ رسالت نے اپنی آمد کو ان لفظوں سے بیان کیا کہ میرے آنے سے ہدایت اتنی آئی اور علم اتنا آیا یعنی یہ عیدِ ہدایت ہے یہ عیدِ علم ہے یہ عیدِ رحمت و برکت ہے اس قدر کائنات میں رحمت آئی کوئی چپا بھی خوشک نہیں رہا تو جب ہر چپے پہ عبرِ کرم برسا تو یہ وہ عید ہے جو ہر چپا زمین کا بناتا ہے کہ اس پر اس کی وجہ سے کرم ہوا اسابِ اردہ کوئی ایک چھوٹی سی جگہ بھی اس بارش کے فیض سے خالی نہیں رہی اس بنیاد پر یہ نغمہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیٹ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے کیونکہ باقی کسی کو اتنا ملا نہیں یعنی کسی کے پاس اتنا دینے کے لیے نہیں جتنا سرکار آتے وقت لے کے آئے اور پھر جو بعد میں دیا جاتا رہا وہ کتنا ہوگا اب جس وقت یہاں تک گفتگو ہوگے تو ماہر متقلم یہ ہے کہ جو کسی کے ذین میں سوال آ رہا ہو خود ہی اس کا جواب بھی دے دے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوٹی تو جوان میں الگلے مجھے اللہ نے جامع کلمات ادا کیے یعنی سب سے بڑھ کر خطابت کا جو وصف ہے اور گفتگو کا جو جامع انداز ہے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے یعنی ساری انسانیت میں اچھی گفتگو نبیوں کی ہوتی ہے اور انبیاء میں سے بھی سب سے بڑھ کر جنہیں یہ صلاحیت دی گئی ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ آپ نے فرمایا کہ میں آیا تو علم لے کے آیا میں آیا تو ہدایت لے کے آیا میرے ساتھ ہدایت کوئی جو تم دنیا والے گن سکو تمہارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں اب یہاں جو ہم اہل سنت و جماعت کا علوم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ سرکار نے اپنی علوم کو اپنی ہدایت کو جب بارش سے تشبیح دی اور بارش بھی وہ جو مصلہ دھار برسے اور بارش بھی وہ جو پوری کائنات میں برسے تو آج جن لوگوں نے ترازی اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم دولے ناپے ان سے کہو کہ شہر لاہور کے کسی ایک اکڑ میں جو بارش برسے اس کے قطرے گن کے دکھاؤ اور اگر ایک اکڑ میں جو ایک گھنٹہ برسے وہ قطرے تم نہیں گن سکتے تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس عبر کرم کے قطرے تم کیسے گن سکو گے تو اب جس ہوگی اس قدر فیض ہے سوال پیدا ہونا تھا آج تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جواب اسی وقت دے دیا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی آج سوال پیدا ہونا تھا کہ جب بارہ ربی علیہ شریف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے اتنی ہدایت آئی کہ کوئی ایک ذرہ بھی اس سے خالی نہیں رہا سب پر برسی مبارش تو پھر کائنات میں اتنے کافر کیوں باقی رہ گئے کیوں پیچھے کوئی یہودی بچا کوئی نسرانی بچا کوئی ہندو کو سکھ پھر کافر پھر بھی کیوں ہیں جب ہر جگہ ہدایت آئی تو پھر ہارے کو کلمہ بڑھ جانا چاہیے تھا جب ہر جگہ علم کی برسات ہوئی تو ہر بندہ ہی عالم ہونا چاہیے تھا ایسا پھر کیوں ہوا کہ کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی کافر ہی رہے اگرچہ جو اس بارش سے فیض یاد ہوئے ان کی کسرت بھی تیہ شدہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام تک سارے انبیاء کی تبلیغ سے جتنے لوگ اجتماعی طور پر جنت میں جائیں گے وہ سارے مل کر جنت کا ون تھرڈ ایریا بھریں گے اور ٹو تھرڈ جو جنت کے دو حصے ہیں مجموع جنت کے تین حصوں میں سے وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پر بارہ ربیو لبا علیہ السلام کی بارش کی برسات ہوئی ہوگی کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما کہ جنت کی کل ایک سو بیس صفے ہیں سمانونہ منہا من امتی ان ایک سو بیس صفوں میں ہر صف میں عربوں خربوں لوگ ہوں گے لیکن فرما مجموعی طور پر ایک سو بیس صفوں میں سے سارے نبیوں کی امتیں چالی صفوں میں ہوگی اور مجھ اکیلے پہپوب کی امت اسی صفوں میں ہوگی زیادہ کسرت تو اس لیہ سے بھی ہے لیکن پھر بھی کیوں کافر بچ گئے پھر بھی کچھ لوگ کیوں کافر رہے اور پھر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سارے عالم کیوں نہیں ہیں ان میں سے پھر کیوں کچھ جہل رہ گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ظاہری بارش کی برسات دی اب اس کو سمجھنے کیلئے زمین کی قسمیں بھی سمجھو فرما فرما جب ظاہری بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے لحاظ سے زمین کی تین قسمیں ہیں یہ سب بیان نبوت حضرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں بڑی تین قسمیں ہیں ایک کونسی فرمایا وہ جو میرا زمین ہوتی ہے یعنی جس وہ محض پتھریلی نہیں ریت کی کمانٹیٹی اس میں کافی ہے تو وہ کیا کرتی ہے قابلہ تلما وہ پانی جب بارش کا ہوتا ہے اسے جذب کرتی ہے دوسری کونسی ہے فرمایا کہ وہ زمین ایسی ہے کہ جذب تو نہیں کرتی وہ دامنے کو میں کوئی جھیل بن جاتی ہے پانی کو امسہ کا تلما اس کا کردار پانی روک کے رکھنا ہے کہ بہے کے چلا نہ جائے اکٹھا کرنا ہے تیسری فرمایا یہ شور زمین ہے نہ پانی جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے تو سرکار نے فرما ہے ان تین قسموں میں سے دو قسمیں انہوں نے تو میری بارش کی قدر کی برسی تیسری پہ بھی ہے مگر وہاں نہ پھل ہے نہ باگ ہے نہ سبزہ ہے نہ چڑی پوٹیاں ہیں نہ ہی وہ حوز ہے اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا یہ قصور اس کا ہے بارش کا تو نہیں بارش وہاں بھی برسی ہے لیکن وہ زمین سیم زدہ ہے شور زمین ہے اس لیے اسے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو یہ تین قسمیں بیان کر کے فرمایا میں نے تو برسنے میں قصد نہیں چھوڑی جو پھر بھی کہے مجھے کچھ نہیں ملا تو یہ اس کے دل کی زمین سیم والی ہے وہ شور زمین ہے میری بارش ہر جگہ برسی ہے یہ تین قسمیں ظاہری زمین اور ظاہری بارش کی بیان کر کے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے آنے سے جو ہدایت آئی ہر جگہ پہنچی ہر دروازے پر ہر گھر پہ اور جو علم آیا وہ بھی اسی طرح ہے ایک اب تفسیر ایمان کے لحاظ سے ہوگی اور دوسری علم کے لحاظ سے اور اب جو پھر بھی کافر رہ گئے وہ اس لیے رہ گئے کہ وہ انہوں نے قدر نہیں کی وہ سنبھالتے جذب کرنے کی صلائیت ہوتی تو پھر وہاں بھی انہیں پتا ہوتا کہ واقعی بارہ کی عید عید ہے اور جو سیم زیادہ ہے اسے نہیں پتا چلا گئی یہ عید ہے اور پھر جو کلمہ پڑ گئے اس میں سے پھر جس نے جتنی اس طرف توجہ کی اتنا پھر اس کو فیضان بھی ملا اگرچہ اس نے چند صورتیں یاد کی ہوں اگرچہ اس نے چند مسائل یاد کی ہوں پھر بھی وہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے دل کی زمین سیم زیادہ نہیں ہے اسے بھی فیض ضرور پہنچا ہے اتنا علم اس کے نزدیک بھی آ گیا ہے اس بنیاد پر یہ وہ عید ہے اور یہ وہ انداز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو اور کسی کی ولادت کا نہیں اس واسطے کس ولادت کا حق منتا ہے کہ اگر روزانہ بھی اس کا جشن منائے تو تھوڑا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بارش جو ہو رہی ہے اس کا ناغہ نہیں ہوا وہ قیامت تک برسنے والی ہے یہ تین کسمیں جو بیان کی ان میں سے پہلی کو کہا قابلت الماء کہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے کیا کرتی ہے یعنی یہ نبوت میں ہر طرح کے علوم ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری معلومات اس وقت بھی تھیں جو کچھ کائلات میں تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونا یہی ختم نبوت کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے اب قابلت الماء کا مطلب یہ ہے پانی کو جذب کرتی ہے پانی جب بارش ہوئی ہٹو او ہائیڈروجن آکسیجن یہ اس کا فارمولہ ہے پانی کا لیکن زمین نے جذب کیا تو یہ پہلے نمبر کی زمین ہے جذب کر کے کیا کیا اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے زمین کو کہ اس سادہ سے سمپل پانی کو جب جذب کیا تو پھر اسی سے رب نے سبزہ اگایا اسی سے سبزیاں اسی سے پھل وہ پانی جب جذب ہوا اس کا ٹیسٹ اورنج کے جوس کا نہیں تھا مینگو کے جوس کا نہیں تھا کھجور انگور کے جوس کا نہیں تھا لیکن زمین کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس نے اس کو قبول کر کے جب پلٹ کے پھل میں وہ پہنچایا تو وہ مختلف جوسز کا روپ اختیار کر چکا تھا اس میں ویٹامنز تھے اس میں مختلف تیسٹ تھے جڑی پوٹیوں میں مختلف بیماریوں کا علاج تھا مختلف سبزیوں کے اندر مختلف غزائیں تھیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہدایت اور میرا علم اس کی مثال بارش جیسی ہے جو زمین پہ برسے ظاہری بارش ظاہری زمین پہ برسے تو یہ پھل تیار ہوتے ہیں اور میرے علم کی بارش مومن کے سینے پہ جب برستی ہے اگر مجتحد کا سینہ ہو تو وہ پانی کو جذب کرتی ہے امام آزم ابو حنیفہ کا سینہ ہو اسی قرآن و سنت سے پانچ لاکھ مسائل کا حل تیار کر کے امت کو عطا فرما دیتی ہے یہ جذب کرنے والا سینہ اسی سے تصوف اسی سے فکہ اسی سے مختلف قسم کے علوم اسی سے مختلف قسم کے فتاوہ اسی سے مختلف قسم کی تحقیقہ یہ سارا فیض اس بارہ ربی علم فرسیب کی اس گھڑی کا ہے کہ ظاہری بارش سے ظاہری زمین وہ جو جذب کرتی ہے اس کے اندر یہ کردار ہوتا ہے اور پھر جو روکے رکھتی ہے اس کا کردار کیا ہے سرکار فرماتے ہیں شارے بو وَسَقَوْ وَزَرَعُوْ وہ یہ ہے کہ جب دامنے کو میں بارش ہوئی تو جھیل بن گئی شارے بو بارش رکنے کے بعد بھی لوگ گھڑے بھر بھر کے پیتے رہے سقو اوروں کو پلاتے رہے جانوروں کو انسانوں کو وَزَرَعُوْ اور وہاں سے ہی پانی لے کے پودوں کو بھی سہراب کرتے رہے اگرچہ یہ زمین وہ زمین نہیں ہے جو پہلے کی طرح ہو جس کی اندر اتنا بڑا انقلابی انداز ہے مگر فائدہ اس زمین کا بھی ہے انسانیت کو اس نے بھی سہراب کیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں یہ میری امت کے وہ سینے ہیں کہ جنہوں نے خود اجتہاد کا مرتبہ تو نہیں پایا مگر کچھ آیات یاد کی حدیثیں یاد کی بڑے لیبل پر فقی بن گئے عالم بن گئے یا ناظرہ قرآن ہی پڑھ لیا یا چند مسائل ہی پڑھ لیے اس سے بھی آگے سینوں کو فیض پہنچا فرمایا یہ بھی سینے وہ ہیں جنہوں نے میری امت کی قدر کی ہے جو میں لے کے آیا ہوں اس کی قدر کی ہے اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ زمین ہے جس نے لم یرفا بھی رہسن اس نے سر اٹھا کے دیکھے ہی نہیں کہ میں لے کے کے آیا ہوں نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ کلمہ پڑھ کے پھر اس قرآن کتب وہ متوجہ ہوا اس نے کچھ بھی یاد نہ کیا اب فرمایا وہ ہم پہ گلہ نہ کرے برستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت یہ تو ہر طرف برستہ ہے آگے پھر بھی جو محروم ہو گیا یا جیسے ہے کہ کیا ہوا ہے کہ ہم عید منائیں سرکار فرماتے ہوا تو بہت کچھ ہے جیسے احساس نہیں وہ اپنے دل کی زمین چیک کر لے کہ اسے کیوں محسوس نہیں ہو رہا یہ وہ بیانے میلاد ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا اور آپ نے اس رحمت کی ایک تفسیری سنداز میں بیان کی کہ میں آیا ہوں چونکہ میں رحمت ہوں تو میں ہدایت لے کے آیا ہوں میں علم لے کے آیا ہوں اور وہ گنا نہیں جا سکتا تم سے اللہ کے ہاتھ اس کی ضرور حد ہے لیکن تمہارے اطرازوں نہ گن سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ ابرِ کرم ہے جو پوری زمین پر ہر وقت برسنے والا ہے موسیقی موسیقی